تو اس بات پر جھگڑا شروع ہوا دو جماعتوں کے درمیان گزشتہ روز جب ایران کی اور پاکستان کی کشیدگی بڑھی تو یہ جھگڑا فرقہ ورانہ رنگ اختیار کر گیا ایران کو یہ اچھا سمجھتے ہیں اس لیے ان پر حملہ کر دیا جائے جہاں تک بات رہ گئی ایران اور پاکستان کے معاملے کی تو ہم کسی کو جواب دے نہیں ہے اس معاملے میں ساری دنیا جانتی ہے ان کو لائٹ مت لیں یہ کوئی چھوٹے واقعات نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم مؤمنین اکرام امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے گزشتہ روز کراچی یونیورسٹی میں جامعہ کراچی میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے اور ہر مسلمان کا ہر غیرت مند صاحب ایمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس واقعے کی مضمت کرے اور اس کے خلاف زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائے تاکہ اس واقعے میں ملوث جو مجرم ہیں ان کو سزا دی جا سکے اور آئندہ کوئی ایسا عمل نہ ہو سکے کہ کراچی یونیورسٹی میں ایک شیعہ مسجد پر حملہ کیا گیا اور یہ واقعہ دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ معاشرے میں آج بھی یزید کے کچھ ناجائز بچے موجود ہیں اور انہوں نے اپنا ایمان اپنی غیرت اپنا سب کچھ بیچ دیا ہے ان یزیدیوں نے ان ناسبیوں نے کہ بغضی اہل بیعت میں یہ لوگ اس قدر آگے چلے گئے ہیں کہ انہیں خدا کے گھر کی عزت کی بھی پرواہ نہیں رہی یہ کراچی یونیورسٹی میں ایک شیعہ مسجد پر حملہ کیا گیا ایک شر پسند ایک شدت پسند تنظیم جمعیت طوربہ اسلام کی طرف سے اور وہاں پر موجود نمازیوں کو مارا گیا جو وہاں پر جائے نماز تھے ان کی بے حرمتی کی گئی خاک شفاہ کو توڑا گیا وہاں پر جو سجدہ گاہ موجود تھی سب کی ویڈیوز موجود ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ رینجرز کے اہلکار بھی اس واقعے میں ان کے ساتھ ملوث تھے میرا سوال ہے پاکستان کے ہر غیرت مند مسلمان سے کہ اگر یہ واقعہ کہیں اور ہوا ہوتا کسی دوسری مسجد میں ہوا ہوتا تو اس ٹائم واویلا ہونا تھا سوشل میڈیا پر ویسے میڈیا پر اور لوگوں نے کحرام برپا کر دینا مسجد کی توہین ہوئی ہے خانہ خدا کی توہین ہوئی ہے تو یہاں بھی تو مسجد کی توہین ہوئی ہے بیعت خدا کی توہین ہوئی ہے لیکن اس وقت کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا لانت ہے ایسے تعلیمی اداروں پر اور اس قسم کی تنظیموں پر کہ جنہوں نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی ایکشن نہیں لیا ہمارا بھرپور مطالبہ ہے اس واقعے میں ملوث تمام لوگوں پر دو سو پچانوے اے کا مقدمہ درج کیا جائے اور اگر کوئی پولیس انتظامیہ کا فرد اس میں ملوث ہے ان کو سسپینڈ کیا جائے ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے کہ یہ کسی صورت قابل ہے قبول نہیں ہے کہ شیعہ مسجد پر اس طرح سے اس کی بے حرمتی کی جائے اور کوئی ایکشن نہ لیا جائے اگر کوئی مقدمہ وہاں پر درج نہیں بھی کرواتا تو پولیس اپنی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کرے بات یہ ہے کہ معاملہ جو بھی ہو لڑائی کا سبب جو بھی ہو یہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ ایک مسجد میں آ کر اور اس کی اس طرح سے بے حرمتی کی جائے اور وہاں پر موجود جو سجدہ گاہ تھیں ان کو بھی توڑا گیا ان کی بے حرمتی کی گئی اس ہر پسندوں کے خلاف یہ کاروائی ہونی چاہیے اور مجھے احرانی ہوئی یہ دیکھ کر کہ ایسا مقروح کام کرنے کے بعد اس تنظیم کے طلبہ نعرہ لگا رہے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر یعنی یہ دیکھ کر یہ پتا چلتا ہے کہ یہ یزید کے پیروکار ہیں یزیدی فوج کی بھی یہی عادت تھی کہ وہ بھی رسول و آل رسول کی توہین کرنے کے بعد انہوں نے بھی یہ نعرے لگائے تھے کہ کچھ شرم کرو تم کوئی مارکہ جیت کے آئے ہو ایک مسجد کی توہین کی اور تم کہہ رہے اللہ اکبر شرمانی چاہیے ان بے وقوفوں کو ان لائنوں کو اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ وہاں پر کچھ طلبہ تنظیموں کا آپسی جھگڑا تھا اور تین چار روز پہلے کراچی اونیورسٹی میں جو اورینٹیشن سیشن ہوا اس میں انتظامیہ کی جانب سے یہ تیہ کیا گیا کہ جتنی بھی طلبہ کی جماعتیں ہیں ان کی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی جائے گی تو اس بات پر جھگڑا شروع ہوا دو جماعتوں کے درمیان اور اس جھگڑے نے چلتے چلتے شدت اختیار کر لی اور گزشتہ روز جب ایران کی اور پاکستان کی کشیدگی بڑھی تو یہ جھگڑا فرقہ ورانہ رنگ اختیار کر گیا اور وہاں کے موجود کچھ شر پسندوں نے یہ جمعیت کے غنڈوں نے شیعہ مسلک کے طلبہ پر ان کی مسجد میں آ کر یہ حملہ کر دیا جس کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہیں سوشل میڈیا پر موجود ہیں انہیں غصہ یہ تھا کہ جی کیونکہ یہ شیعہ ہیں ان کی ایران کے ساتھ محبت ہے ایران کو یہ اچھا سمجھتے ہیں اس لئے ان پر حملہ کر دیا جائے تب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جمعیت کے جو طلبہ ہیں یہ غنڈے ہیں یا یہ کوئی اتھارٹی ہے ان کے پاس کسی سے پوچھیں کہ تمہاری ہمدردی کس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ نہیں ہے تمہیں اگر زیادہ تکلیف ہے تمہیں کوئی کیڑا تنگ کر رہا ہے تو تم سرحد کے پار جا کر لڑو ایران سے اگر تمہیں اتنی دشمنی ہے وہاں پر تم کیوں نہیں جاتے تمہارے نزدیک تو ظاہر ہے جہاد فرض ہو گیا ہے تم پر حقیقت یہ طلبہ کی شکل میں غنڈے ہیں جن کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اور یہ بدموشی کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ایک یونیورسٹی ہے وہاں پر اس طرح کی تنظیموں کا کیا کام جہاں پر اتنی شدت پسندی ہوگی تو مفتقبل میں جو بچے وہاں سے پڑھ کر نکلیں گے ان کی کیا منٹل ہیلتھ ہوگی ان کی کیا ذہنیت ہوگی وہ معاشرے میں کیا کردار دا کریں گے معاشرے کی بہتری کیلئے کیا کریں گے وہاں پر تو فرقہ واریت بھڑی جا رہی ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ان طلبہ کے خلاف کے جنہوں نے اس مسجد میں جا کر یہ حرکت کی ہے ان کے خلاف مقدمہ درج نہ کیا گیا ان کے خلاف قانونی کاروائی نہ کی گئی تو یہ مفتقبل میں پاکستان کے لیے بہت نقصاندے ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کی ذہنیت ایسی ہے ان کے ذہنوں میں زہر بھر دیا گیا ہے جو کہ یہ نکالنا بہت ضروری ہے اور وہ اسی صورت نکلے گا جب ان کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیا جائے گا قانونی طریقے سے اس طرح سے جو مسجد کی توہین کی گئی ہے ہر پاکستانی کو چاہیے کہ الیکشنز میں یہ جماعت اسلامی کا بائیکارٹ کیا جائے جب تک ان کی قیادت کی جانب سے کوئی وضاحتی بیان نہیں آ جاتا کوئی مضمتی بیان اس عمل کا نہیں دیا جاتا ہر پاکستانی کو چاہیے کہ الیکشن میں ان کا بائیکارٹ کیا جائے انہیں بالکل ووٹ نہ دیا جائے کہ یہ ان کا منشور ہے میڈیا میں تو ان کے علماء کہتے ہیں جماعت اسلامی کا یہ منشور ہے ہم بڑے پور امن ہیں ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یہ ہے آپ کی خدمت کہ آپ ایک مسجد کی اس طرح سے بے حرمتی کریں اور اس پر آپ کوئی مضمت نہ کریں کہ آپ اس بات پر ذرا غور کریں کہ یہ پاکستان میں فرقہ وریض اتنی جو بڑھ رہی ہے کہ اس کی ہی نشاندہی ہم ایک عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیں گزشتہ ایک دو امام ہیں یہ کس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں پہلے ہریپور میں شیعہ مسجد پر جو پابندی آیت کی گئی اور اب یہ کراچی یونیورسٹی میں یہ جو عمل ہوا ہے ان کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے میری تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے تمام مومنین سے میں اپیل کروں گا کہ ان واقعات کو زیادہ سے زیادہ ہائلائٹ کریں اپنے طور پر ان پر آواز اٹھائیں ان کو لائٹ مت لیں یہ کوئی چھوٹے واقعات نہیں ہیں کہ بھئی کیوں تم نے ایک مسجد میں آ کر اس طرح کی حرکت کی ہے یہ حملہ ایک اساس پر حملہ ہے اسلامی اساس پر حملہ ہے یعنی یہ لوگ نام اسلام کا استعمال کرتے ہیں لیکن اسلام سے یہ میلوں دور ہیں اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے جو ہلا والے کام ہیں ان کے یہ بغض اہل بیعت ہیں ان کے اندر ان کے خون میں جو انہیں اس طرح کی حرکتیں کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی یونیورسٹی میں یوم حسین منانے پر پابندی لگا دی جاتی ہے وہاں پر شیعہ طلبہ کو نکال دیا جاتا ہے الحمدللہ اس اسو پر ہم نے ویڈیو بنائی اس کو ہائلائٹ کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان سٹوڈنٹس کو انتظامیہ نے یونیورسٹی کی انتظامیہ نے بحال کر دیا واپس یونیورسٹی میں داخلہ دے دیا لیکن اب یہ جو سانحہ ہوا ہے اس میں ملوث جو لوگ ہیں ان کی ویڈیوز موجود ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسی جسارت نہ کر سکے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ نواسہ رسول سے تمہیں بغض ہے امام حسین علیہ السلام سے تمہیں بغض ہے کہ جو جوان آنے جنت کے سردار ہیں کس مو سے تم جنت میں جانے کی بات کرتے ہو کس مو سے تم تبلیغ کی بات کرتے ہو کہتے ہیں ہم بڑے اسلام کے ٹھیکے دار ہیں حسین ہے بغض اہل بیت ہے اس کی نمازیں اس کے روزے اس کے حج اسے کسی صورت فائدہ نہ دیں گے اپنی طرف سے تم یونیورسٹی میں اسلام کی نمائندہ بنے ہوئے جبکہ تم غنڈے ہو در حقیقت طلبہ کی شکل میں اور جہاں تک بات رہ گئی ایران اور پاکستان کے معاملے کی تو ہم کسی کو جواب دے نہیں ہے اس معاملے میں ساری دنیا جانتی ہے سارے ملک کو پتا ہے کہ پاکستان سے محبت کون رکھتا ہے پاکستان کا خیر خواہ کون ہے شیعانِ حیدرِ کررار ہیں اس پاکستان کے لئے سب سے زیادہ قربانیاں ہم نے دی ہیں ہم دیتے رہیں گے لیکن ہم تم جیسے لوگوں کو جواب دے نہیں ہیں ہم کل بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے آج بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے کیونکہ یہ پاکستان ہمارا ہے پاکستان بنانے والے قائد عظم محمد علی جناہ کا مسلک شیعہ مسلک تھا اور ہم سے زیادہ اس وطن سے محبت اور کوئی نہیں کر سکتا اس واقعے کی ہم ایک مرتبہ پھر بھرپور الفاظ میں مضمت کرتے ہیں آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا اس بارے میں اپنی آواز بھی آپ بلند کریں آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ